مرچ کھانے سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ گھٹ جاتا ہے لال اور ہری مرچ برے سگیر کی باورچی خانوں میں نا جانے کب سے استعمال ہو رہی ہیں اور ہمارے آبا و اشتاد مرچ کے عجزہ کو بطور دواء استعمال کرتے رہے ہیں لیکن اب اہل مغرب میں بھی سرک و سبز مرچ کی طبیعی افادیت تسلیم کر لی ہے ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ باقائدگی سے سرک یا سبز مرچ کھانے والوں میں امراض کل اور فالج سے موت کا خطرہ گھٹ جاتا ہے یہ طبیعی جائزہ اٹلی میں لیا گیا جہاں مرچ کھانوں میں عام استعمال ہوتی ہیں اس جائزے کے تحت 23000 افراد میں موت کے خطرے کا تقابل کیا گیا جن میں سے کچھ مرچے کھاتے تھے اور کچھ ان سے پرہیس کیا کرتے تھے اس جائزے میں شریع کے افراد کی صحت کی صورتحال اور کھانے پینے کی عادت کی 8 سال تک نگرانی کی گئی اور ریسرچرز نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ایک ہفتے میں کم از کم چار بار سرک سبز مرچے کھایا کرتے تھے ان میں ہارٹ اٹیک سے موت کا خطرہ 40 فیصد تک کم تھا کچھ لوگ صحت بخش میڈی ٹرینین خوراک کھاتے ہیں اور کچھ کم صحت بخش خوراک لیتے ہیں لیکن ان تمام لوگوں کو مرچ کے استعمال سے فائدہ حاصل ہوا اور ان کے موت کے خطرے میں کمی آئی اس مرقب میں مختلف اقسام کے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں جن میں تسلیم شدہ انٹی آکسیڈ خصوصیات ہوتی ہیں شریک رضاکاروں نے اپنے طور پر یہ معلومات فرام کی تھی کہ وہ کتنی مرتبہ ایسی غزائیں کھاتے ہیں جن میں مرچ شامل ہوتی ہے آیا وہ مرچ کبھی نہیں کھاتے کبھی گوار کھاتے ہیں اکثر کھاتے ہیں اور اکثر استعمال کرتے ہیں ہر اس شریک کے خوراک کو سفر سے نو کے اسکیل پر پرکھا گیا جو پابندی سے روایتی خوراک کھایا کرتے ہیں کچھ آباد علاقوں کے افراد کی اس پسندیدہ خوراک میں سبزیاں، پھل، مگزیات، دالیں، مچھلی اور زیتون کے تیل جیسے چکنائی استعمال ہوتی ہیں سرک، گوشت کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے جبکہ ڈیری منصوات اور انڈوں کا استعمال محدود ہوتا ہے جو لوگ مرچ کھانے کے شوقین تھے ان کی عموماً خوراک ڈائیٹ پر مشتمل ہوتی ہے پھلو اور سبزیوں کو عام طور پر بھون کر مچھلی کے سالن میں یا پاستہ میں ملایا جاتا تھا اوستن آٹھ سال کی نگرانی کے دوران 1236 افراد کا انتقال ہوا ایک انتہائی اموات کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی جبکہ دل کے امراض سے بھی تقریباً اتنے ہی افراد ہلاک ہوئے تھے 24 فیصد افراد نے یہ بتایا تھا کہ وہ باقائدگی سے مچھ کھاتے ہیں ایک تہائی افراد نے کہا کہ وہ مچھ بلکل نہیں کھاتے جو لوگ ہفتے میں چار مرتبہ سرک یا سبز مچھ استعمال کر رہے تھے اس جائزے کے دوران ان میں موت کا امکان 23 فیصد کم دیکھا گیا ہارٹ اٹیک بیماری سے ہلاکت کا خطرہ ایسے لوگوں میں 40 اور 34 فیصد کم تھا موسیقی